اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دماغی کمزوری، ڈپریشن، ٹینشن اور اس وجہ سے اور بھی بڑھ رہی ہے اور جب جب مسائل بڑھ رہے ہیں لوگوں میں دماغی کمزوری کا مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور سیکالوجیکل پرابلمز اتنی زیادہ آ رہی ہیں کہ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکوشیاں کر رہی ہیں ان بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے جو دماغی کمزوری کی وجہ سے ہیں ان کے لیے ویل آیا ہوں آپ کے لیے ایک ایسا بہترین مسخہ جو گھر بیٹھ کے آپ بنائیں اس کے بہترین ریزلٹس بھی ملیں گے دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، ٹینشن بھی دور ہوگی اور ایسے مسائل کے حل کے لیے جو دماغ میں بہت زیادہ ٹینشن لے کر آتے ہیں یعنی ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا اور ہر وقت بے چینی سے رہتی ہے، خوف سر رہتا ہے تو کوئی ایسے بات کر دے گا، کوئی ایسے بات کر دے گا جو آپ کے وہمی خیالات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میں لائیا ہوں آپ کے لیے ایک مقبی دماغ ماجون جو گھر بیٹھ کے آپ بنا سکتے ہیں بہ آسانی نسخے کی طرف جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چلتے ہیں نسخے کی طرف اس کے لیے جو اجزاء لینے ہیں ان کو نوٹ کر لیں اور ان اجزاء میں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے پوست حلیدہ پوست حلیدہ آپ نے لینا ہے چالیس کرام پھر آپ نے استعمال کرنا ہے پوست بلیدہ پوست بلیدہ بھی تیس کرام آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینے ہے آملہ آملہ آپ نے لینا ہے تیس کرام اسی کے ساتھ آپ نے لینا ہے منقہ منقہ بھی لینا ہے آپ نے تیس کرام اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تباشیر تباشیر بھی تیس کرام لینی ہے دانہ علاچی آپ نے لینا ہے دس کرام دانہ علاچی خرد لینی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے مستقی رومی مستقی رومی آپ نے لینی ہے تیس کرام خسخاص سفید تیس کرام مغز دقم خیارین پچاس کرام مغز کشنیز آپ نے لینی ہے تیس کرام مغز بادام لینے ہے چالیس کرام مغز قدو لینے ہے تیس کرام اور ور کے نکرہ آپ نے لینی ہے ایک گڑھی لینے یعنی وہ ایک گرام ہوتی ہے یا تین گرام ہوتی ہے وہ آپ نے پوری کی پوری جس میں ڈال لینی ہے اسی کے ساتھ آپ نے روغن بادام لینا ہے چالیس گرام اور شہد استعمال کرنا ہے حسب ضرورت ان سب چیزوں میں آپ نے تمام عدویات کا پاورڈر بنا لینا ہے اور پاورڈر بنانے کے بعد پاورڈر کے اندر آپ نے روغن بادام ایڈ کرنا ہے چالیس گرام روغن بادام ایڈ کرنے کے بعد آپ نے حسب ضرورت شہد ایڈ کر کے اس کی ماجون تیار کر لینی ہے ماجون تیار کرنے کے بعد آپ نے کسی جار میں محفوظ کر لینی ہے جار میں محفوظ کرنے کے بعد آگے ہم آپ اس کی مقدار فراغ کے بارے میں وعد کرتے ہیں کی مقدار فراغ جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ایک چائے کا چمچ آپ نے صبح نہار مو استعمال کرنا ہے یعنی خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے دودھ کے ہمرا استعمال کرنی ہے آپ نے ایک منت یا ڈیڑھ منت آپ نے استعمال کرنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ پاکہ بھی ہوگا دماغ کو بھی طاقت ملے گی گلوبر ریسرچ کے مطابق جو برین پرابلنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اس کو بھی روکنے کے لیے یہ نسخہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا آپ اس نسخے کو تیار کریں تیار کرنے کے بعد ہمیں اس کے ریزرٹس کا فیڈ بیک لازمی دیں ہمیں کومنٹس میں بتائیں تاکہ آپ کو اور بھی مسائل حل کیے جا سکیں